موسیقی ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح منایا جاتا ہے میں حیران ہوں کہ ہم اتنے لا پروا غیر ذمہ دار صدر ہے ہمارا کہ جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں صرف مسلمان نہیں بستے آپ مسلمانوں کے صدر نہیں ہیں آپ پاکستان کے صدر ہیں جہاں دوسرے اقائد رکھنے والے لوگ بھی بستے ہیں اور جب آپ لوگ سال کا کلنڈر چھاپتے ہیں تو اس میں ہمیشہ اپنے تمام تہوار یہاں تک کہ آپ کو کشمیر ڈے بھی یاد رہتا ہے آپ کو عید ملاد النبی آپ کو نو سپٹمبر بھی یاد رہتا ہے آپ کو سارے دن یاد رہتے ہیں اپنے مذہبی تہواروں کے علاوہ بھی جو سیاسی دن ہے یہاں تک کہ جو بیرزیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا دن ہے یا سارے دن آپ کو یاد رہتے ہیں آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں بسنے والے دوسری اقلیتیں بھی ہیں خدارہ جب کلنڈر مرتب کیا جاتا ہے تو دوسرے جو اقائد کے مذہبی تہوار ہیں اقائد ہیں ان کو بھی کلنڈر میں شامل کر دیا جائے تاکہ جب کبھی آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو دنیا میں اور پاکستان میں جگ ہنسائی کا موجب نہ بنیں کلنڈر میں مذہبی تہوار اسٹر کو بھی دیکھا جائے اور کرسمس کو بھی دیکھا جائے اور یہ پہلے سے مرتب ہو جاتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو صرف اپنے تہوار یاد رہتے ہیں دنیا بھر سے لوگ ابزرو کرتے ہیں ان الیکشنز کو ابزرور باہر سے بھی آتے ہیں اور پاکستان میں بھی ان اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے کرسچن سکولوں کو استعمال کیا جاتا ہے الپولنگ سٹیشنز بنانے کے لیے پھر کرسچن سٹاف کی ڈیوٹیا لگتی ہیں اتنی نادانی ہے آپ دنیا بھر میں ساڑھے تین عرب کرسچن ہیں اور آپ کے اپنے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں کرسچن ہیں آپ اتنے نادان ہیں آپ کا وزیراعظم کہتا ہے کہ جیزس کرائیس کا نام ہسٹری میں نہیں ہے عیسیٰ کا اور آپ نو اپریل کو الیکشن کا اعلان کر کے پاکستانی مسیحوں کے لیے اور دنیا بھر کے مسیحوں کے لیے آپ دل آزاری کا سبب بنے ہیں معذرت کو جاری کیجئے اور اس فیصلے کو واپس لیجئے یہ جو آپ کی ذہنی تنگ نظری ہے اس کو تبدیل کیجئے کہ ابھی جب کیپیوں میں کراچی میں حملہ ہوا تو چار لوگ شہید ہوئے جس میں ایک مسیحی سینیٹری ورکر بھی شہید ہوا اور آپ نے اپنے لوگوں کو شہید کہا اور اس کو کہا جان بھگ آپ سے پہلے توریت زبور صحائفہ انبیاء اور اناجیل خدا کے لوگ اس کو مانتے اور اس کا پوری دنیا میں ماننے والے ساڑھے تین عرب سے زیادہ لوگ موجود ہیں اور اس میں شہادت کا لفظ شہادت کا جو نظریہ ہے عقیدہ ہے تعلیم ہے یہ بائبل مقدس دینے والی ہے اور شہید کا لفظ بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے آپ اپنے عام بندے کو بھی شہید کہتی ہیں اور ہمارے لوگوں کے لئے آپ کی زبان دکھتی ہے شہید کہتے ہوئے ہم شکر ہزارے ہیں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کے جنہوں نے کریکشن کی اور اس کو شہید کہا یہاں پر زبان دکھتی ہے میڈیا کی نیشنل میڈیا کی کہ ان کو کرسچن جب بھی کبھی کوئی شہید ہوتا ہے اس کو شہید کا لفظ استعمال کرنے کے لئے آپ ان لفظوں کے ٹھیکے دان نہیں ہیں ان عقائد کے ٹھیکے دان نہیں ہیں ہم سب اماندار لوگ ہیں اور ہم شہادت کا درجہ پاتے ہیں اور بہت لوگوں نے شہادت پائی پاکستان کے لئے بھی اپنی جانے قربان کی اور کر رہے ہیں ان دا ڈیوٹی آف لائن ان دا لائن آف سروس وہ سینیٹری ورکر شہید ہوا ہے اس کو بھی شہادت کا رتبہ ملنا چاہیے شہادت کا مقام ملنا چاہیے شہادت کا لفظ ملنا چاہیے اور اس کی قبر پر بھی شہید لکھنا چاہیے خدا رہا یہ تنگ نظری دور کریں اپنے کلنڈرز کے اندر تہواروں کے اندر کرسمس کا تہوار جو ہے اس کی بھی چھٹی نیشنل لیول پر اور جو ایسٹر ہے عید قیامت المسیح اس کی چھٹی کو بھی ہمیشہ شامل کیا جائے اور یہ ہی نہیں ہے ہمارا بہت بڑا تہوار ہوتا ہے پام سنڈے وہ سنڈے کو ہوتا ہے شکر ہے لیکن گوڈ فرائیڈے جس دن یسو مسیح دنیا کی نجات کے لئے مسلوب ہوئے وہ فرائیڈے کے دن منایا جاتا ہے اور پورے دنیا میں منایا جاتا ہے پاکستان میں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دن چرچیز میں موجود ہوتے ہیں گوڈ فرائیڈے والے دن اس کو بھی چھٹی کا دن قرار دیا جائے آپ کی میربانی ہوگی اور ایسی بھیانک غلطیاں نہ کیا کریں آپ صدر پاکستان ہیں اور ہم اس ریاست کے باسی ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں پاکستان کی وجہ سے ہماری پہچان ہماری شان پاکستان ہے تینکیو